مرحبا ایکم ویلکم ٹو آر چینل آج میں آپ کچھ انفارمیشن دینے چاہ رہی ہوں وہ ایجوکیٹرز کی جابز کے بارے میں ہیں جو پبلک سروس کمیشن کے تھو ہوں گی اور جنوری دوہزار بیس میں ان کا بقاعدہ اناؤنسمنٹ ان کی ہو جائے گی تو ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ جابز ہیں یہ پبلک سروس کمیشن کے تھو ہوں گی تو یہ ٹیسٹ جو ہے یہ آبیسلی ایزی نہیں ہوگا ہے اینٹی ایس کی طرح جیسے کہ اینٹی ایس میں یہ ہوتا تھا کہ تکہ بھی چل جاتا تھا اور مارکس آ جاتے تھے لیکن اس میں یہ ہے کہ تکہ اگر نہ چلا تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے کہ آپ کے مارکس کی کٹنگ ہوگی اور کٹنگ اس طرح سے ہوگی کہ اگر آپ کا ایک ایم سی کیو غلط ہے تو آپ کے واقعی جو سارے ٹھیک ایم سی کیوز ہیں ان میں سے 0.25 مارکس کٹ کر دیے جائیں گے تو اب ہم سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ جو ایجوکیٹرز ہیں جنہوں نے سائنس کی فیلڈ میں اپلائی کرنا ہے یعنی کہ فیزیکس میں ہے میٹس میں ہے بیالوجی وغیرہ میں ہے تو ان کا ٹیسٹ کتنے مارکس کا ہوگا ٹیسٹ ہوگا ٹوٹل جی ہنڈرڈ مارکس کا ہنڈرڈ مارکس کا ٹیسٹ ہوگا جو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوا ہوگا ففٹی مارکس کا ٹیسٹ ہوگا سائنس سبجکٹس کے بارے میں ففٹی مارکس کا ٹیسٹ ہوگا جرنل کوئسشن کے بارے میں مطلب 50% ہوگا سائنس سبجٹس کے بارے میں 50% ہوگا جرنل کوئسشن کے بارے میں اب یہ جو سائنس کے بارے میں ہوگا یہ کہاں سے آئے گا اس میں فیزکس، کیمسٹری، بیالوجی اور مہ Truckrukt میں سے آئے گا اب یہ نہیں ہے کیونکہ کسی نے فیزکس میں کیا ہے اپلائے کیا ہے تو یہ جو سائنس کا اس کا تیسٹ ہوگا اس کا تیسٹ یہ جو فیزکس کی ساری فیلز جن میں یہ بیالوجی بھی شامل ہیں فیزکس کیمسٹری یہ چاروں فیلز شامل ہیں تو آپ کو ان چاروں پانچوں برانچز پہ سائنس کی جو ہیں ان پہ آپ کو عبور ہونا چاہیے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو جرنل پورشن ہوگا اس میں کیا ہوگا اس میں سوالات ہوں گے پاکستان سٹڈی کے بارے میں کرنٹ افیرز کے بارے میں اسلامیات کے بارے میں جاغرفی کے بارے میں انگلش کے بارے میں اردو کے بارے میں ایوری ڈی سائنس کے بارے میں اور کمپیوٹر سٹڈی کے بارے میں اور نان مسلم کے لیے ایٹکس کے بارے میں اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو سائنس سبجیکٹ کا ٹیسٹ ہے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو چار سبجیکٹ ہیں جو برانچز ہیں سائنس کی ان میں سے آنا ہے تو اس کی جو ایکسپیکٹڈ ڈیویشن ہے وہ کیسے ہوگی تو اس طرح سے کچھ ہوگی کہ فیزکس میں سے بارہ نمبر کا آئے گا ایکسپیکٹڈ ایم سی کیوز جو ہے وہ فیزکس میں سے بارہ نمبر کے آئیں گے کیمسٹری میں سے بارہ نمبر کے آئیں گے بیالوجی میں سے تیرہ نمبر کے آئیں گے ماتمیٹکس میں سے تیرہ نمبر کے آئیں گے اب ہم بتائیں کہ جرنل سبجیکٹس میں سے ایم سی کیوز کس طرح ڈیویشن ہوئی ہے مارکس کی ایکسپیکٹڈ ایم سی کیوز ڈیویشن تو وہ کیسے ہے کہ پاکستان سٹڈی میں سے سات نمبر کے ہوں گے करانٹ افیرز میں سے سات نمبر کے ہوں گے اسلامیات میں سے سات نمبر کے ہوں گے جیاغرفی میں سات نمبر کے ہوں گے انگلیش میں آٹھ نمبر کے آئیں گے کمپیوٹر سٹڈیز میں سے ریلیٹڈ آٹھ نمبر کے آئیں گے اور ایوری ڈے سائنس سے ریلیٹڈ آئیں گے جناب چھے نمبر کے امسی کیوس آگے کیا ہے کہ اب ہم نے یہ سوچنا ہے یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ان سبجکٹس سے ریلیٹڈ آئے گا لیکن اب ایزی طریقے سے آپ کیسے تیاری کر سکتے ہیں اس ٹیسٹ کی اس کو کیسے پریپیر کر سکتے ہیں ہم یہ آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے جو ففٹی مارکس کا پورشن تھا سائنس سے ریلیٹڈ یعنی کہ فیزکس کیمسٹری بیالوجی اور میٹس سے ریلیٹڈ وہ آپ کہاں سے تیار کریں آپ تیار کریں میٹرک اور ایف ایسی کی جو سائنس کی بکس ہیں وہ آپ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ تیار کر لیں فیزکس کیمسٹری بیالوجی اور میٹس کی بکس جو ہیں میٹرک کی اور ایف ایسی کی انہیں آپ تیار کر رہے ہیں اور چونکہ ایف ایسی کی بکس تھوڑی زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں تو آپ اٹ لیسٹ میٹرک کی بکس تو ضروری پریپیر کر لیں اور آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سے کہ آپ نے ساری سارے جو کوئسٹنز ہیں یا جو میٹس کی انٹیگریشن ڈیریویشن والے بڑے بڑے کوئسٹنز ہیں آپ کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کیا کریں گے کہ آپ کو شارٹ کوئسٹنز دیکھ لیں جو ایکسرسائز کے انٹ میں ایم سی کیوز ہیں وہ دیکھ لیں جو ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز آپ سمجھ رہے ہیں کہ آ سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ دیکھ لیں آپ اور اس طرح آپ ان چیزوں کو تیار کریں اور یعنی کہ جو جس بندے نے جس سبجیکٹ میں ماسٹرز کیا ہے اس نے اس سے مطلب فیزکس تیار اگر کسی نے فیزکس میں کیا ہے اس کو فیزکس پہ زیادہ فوکس کرنے کے ضرورت نہیں ہے اس کو اپنے سبجیکٹ پہ آبیسلی عبور ہوگا تو وہ کیمسٹری اور زولوجی وغیرہ پہ زیادہ فوکس کر لیتا کہ اس کا ٹیسٹ اچھے طریقے سے ہو جائے اور اگلی بات ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے جو ہے سائنس کا یہ جو ٹیسٹ ہے آپ ایم ڈی کیٹ کی جو بکس ہوتی ہیں کیمسٹری فیزکس بائیولوجی میتمیٹکس کی الگ الگ بکس ہوتی ہیں یہ جو ایم ڈی کی بات ٹیسٹ ہوتا ہے یہ اس کی بک ہوتی ہے آپ یہاں سے بھی اپنے ان چاروں سائنس سبجیکٹس کے بارے میں تیاری کر سکتے ہیں اور اچھی تیاری آپ کی ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ پاس بھی ہو جائے گا آگے جو ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جرنل پارٹ کیسے تیار کرنا ہے جو دوسرا پارٹ ہے ففٹی مارکس کا اس کو کیسے تیار کرنا ہے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان سٹڈی وغیرہ اسلامیات اردو انگلیش سے آئے گا تو آپ ریپیر کر لیں پاکستان سٹڈی کی بک میٹرک کی اور ایفیسی کی اب جو انگلیش کا ہوگا وہ کیا ہوگا کہ آپ کو انگلیش گرامر پر ابور تھوڑا ہونا چاہیے پرپوزیشن پر ورپز کہاں پر یوز ہونے ہیں سینونیمز آنونیمز وغیرہ آپ کو آنے چاہیے اور یہ بھی آپ جو ہے سیمپل جو میٹرک میں بھی ہوتے ہیں ایفیسی میں بھی ہوتے ہیں تو یہ آپ ان چیزوں کو وہاں سے ری روڈ کر لیں اب آپ جیوگریفی بھی آئے گی جیوگریفی کا ٹیسٹ آپ نے کہاں سے پرپیر کرنا ہے آپ لے لیں سکس سیونت اور ایٹ کلاس کی بک اور وہاں سے آپ جیوگریفی کا ٹیسٹ پرپیر کر لیں اور آگے آپ اسلامیات کا کہاں سے کریں گے اسلامیات کا آپ کریں گے میٹرک اور ایفیسی کی جو اسلامیات کی بک ہے آپ انہیں ریلوٹ کر لیں اس طرح کمپیوٹر سائنس کا ٹیسٹ کہاں سے آئے گا یہ بہت زیادہ مشکل ٹیسٹ نہیں ہوگا یہ بیسک کمپیوٹر کے بارے میں ہوگا انپوٹ آوٹپوٹ دس انڈ دائٹ ان چیزوں کے بارے میں ہوگا ایم ایس آفیس کے بارے میں زیادہ ہوگا اس کی جو کیز ہیں کٹ کی پیسٹ کی کاپی وہرہ کے لیے کونسی کیز یوز ہو رہی ہیں آپ ان کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں اور پرپیئر کر لیں آگے جرنل پارٹ میں کیا ہے کہ آپ کو کرنٹ افیرز کا بھی ہم نے ذکر کیا تو کرنٹ افیرز کو آپ ایسے کریں گے آپ نیوز سننا شروع کر دیں پورا بلٹن آپ کو دیکھنی کی ضرورت نہیں آپ جس جس شہسرخیاں جنہیں بولتے ہیں آپ صرف ان پہ ہی تھوڑا دھیان دے لیں تو آپ کا کرنٹ افیرز کا بھی لٹل بٹ پرپیئر ہو جائے گا اب ایوری ڈی سائنس کا ذکر ہے تو ایوری ڈی سائنس کے قویسٹنز موسٹلی بیالوجی سے آتے ہیں بیالوجی کے سٹوڈنٹس تو اس کو اٹیمٹ کر لیتے ہیں لیکن باقی لوگ پھر بیالوجی کی بکس کو ذرا اچھے سری ریڈوٹ کر لیں تو وہ بھی ایوری ڈی سائنس کے قویسٹنز کو اٹیمٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور اب اس کے بارے میں ہم آپ کو ایک انفارمیشن دیں کہ آپ نے جو باقی جرنل نالج کا ٹیسٹ ہے وہ جرنل نالج کی مختلف بکس ہیں مختلف نام سے ان میں تقریباً سارے جرنل نالج کا مواد موجود ہوتا ہے آپ وہاں سے بھی جرنل نالج کا ٹیسٹ پرپیئر کر سکتے ہیں کاروان کی بک ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور باقی جو ہے کہ آپ کو ہم یہ اچھی بات بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہ ساری کتابیں جیوگرفی وغیرہ کی سائنس کی ایم ڈی کیٹ کی خریدنے کی ضرورت نہیں ہیں آپ کو ہم ایک ویب سائٹ بتاتے ہیں آپ سمپلی اس ویب سائٹ پر جائیں اور آپ یہ بکس ساری وہاں سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر لیں اور ان بکس سے آپ تیاری کر لیں اور آپ کی اچھی تیاری ہو جائے گی اور ہماری چینل کو سبسکتے ہیں